اسلام علیکم سمید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹورنٹس آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ملی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور سی شیئر کیجئے گا آج کا لیکچر ہمارا دینے کی ریپلیکیشن کے بارے میں جبکہ ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے پریویس لیکچر میں دینے کی سٹرکچر کو سٹڈی کیا تھا کہ دینے جو ہے ہے ایتی ہے ایسا ہے ہیریٹی مٹیریل اور یہ فور نیوکلوٹائیٹس سے کمپوز ہوا ہوتا ہے اور وہ فور نیوکلوٹائیٹس ایڈانین تھی گوانین تھی سائٹو سائنین اور تھائرمین تھی جبکہ ایڈانین جو ہے ہمیشہ بانٹراتے ہیں تی کے ساتھ اور یہ دبل بانٹرور جبکہ جو سی جو ہے وہ ہمیشہ بانٹ بناہے گا جی کے ساتھ اور ٹرپل بانٹ ان کے درمیان ہوگا اور یہ کوائل کی شکل میں ہوتی ہے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ DNA کی ریپلیکیشن کے بارے میں ہے what is the replication replication کیا ہے کہ DNA جو ہے is a healthy material it is the abbreviate of the deoxyribonucleic ac جبکہ replication کا مطلب ہے اپنی ہی جیسی copies کو produce کرنا so if we define the DNA replication so DNA replication this is the process in which DNA makes copies it is called DNA replication DNA has a unique property to replicate itself it takes place in the nucleus during cell division in the phase of interface it has two steps first step in which winding of the double helix occurs while in the second step each strand produces new strands using the new nucleotides so in the first step first step of the DNA replication in which unwinding of the double helix happen separation of the two strands from each other and this process is also called the unzipping process if we look at this diagram this diagram is in the form of double helix and this is called the first step what is the unzipping process is called unzipping which is the unzipping process unzipping but the unzipping unzipping is done and finished it is done تو اس میں ہائیڈروجن باندنگ کے ساتھ یہ کوائل کیا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوائلنگ ختم کرنے کے لیے اس کی سپر کوائلنگ ختم کرنے کے لیے ان کے درمیان ہائیڈروجن باند کی بریکیج ہوتی ہے لیکن آپ کی بک میں یہ مینشن نہیں ہے کیونکہ یہ جو لیکچر ہے ایٹ کاسنگلی کے سمال لیول تک ہے تو اس وجہ سے اس میں ڈیٹیل مینشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو سمپلی جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ انوائننگ ہو گئی ٹھیک ہے دابل ہیڈس کی سیکنڈ سٹیپ نی کیا ہوا ہے کہ دونوں سٹینڈ جو ہیں وہ سپریٹ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کی سپریٹشن ایسے ہی ہوئے جیسے آپ یہ ٹھیک ہے یہ کلوزززہ کی ہے اور آپ نے ع 스� اس کی دونوں جو سائٹ سے الگ لگ ہو گئی ہیں دونوں سٹینڈز جو ہیں وہ سیپریٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم اپن زیپ یا ان وائنڈنگ آن زیپنگ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپن زیپر بھی کہہ سکتے ہیں آن زیپنگ بھی کہہ سکتے ہیں اور سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوتا ہے سیکنڈ سٹیپ آف ڈین اے رپکیشن میں یہ سٹینڈ پردیوچ دا نیو سٹینڈ آن نیو نکلوٹائٹس اب نیو نکلو ٹائپ میں کہتا ہے کہ ون ڈبل ہیل ایکس ڈین ای مالیکل پردیوچ ایس ایڈنٹیکل کوپیز ٹو ڈوٹر ڈین ای مالیکلز آر فرم اینڈ ٹو ڈوٹر ڈین ای مالیکلز کونٹین ون نیو سٹینڈ اینڈ ون اوڑ سٹینڈ اف دی پیرن ایس شون ان دیگرام اگر ہم یہ دیگرام دیکھیں اس دیگرام میں دیکھیں آپ کو یہ جو ہے یہ آپ کو سٹینڈ دکھائی دے رہی ہیں جو کہ ان کی زپ اوپن ہو چکی ہے جو کہ فرسٹ جو ہے سٹینڈ میں ہوئی تھی اور یہ نیو نیوکلو ٹائٹس آپ یہ دیکھیں یہ اوڑ سٹینڈ ہے اور یہ بھی اوڑ بلیک والا اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ نیو سٹینڈ ہے اور یہ بھی نیو سٹینڈ ہے نیو سٹینڈ میں کیا ہے کہ اس میں نیوکلو ٹائٹس آکر اٹیش ہو گئے سو ون ڈین ای مالیکلز بنانے والے یعنی اول سیل کے یہ دیگننگ کی ریپکیشن کا پروسس تھا اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا چلیں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک اللہ حافظ